ہمیں جوائن کیا ہے ماہر کانون جناب شعیب شاہین صاحب نے آپ کا بہت بہت شکریہ صدر کے اس خط کا اور اس طرح کی تجویز کا کیا امپیکٹ ہے سر کیا آئین کے اوپر کیا یہ جو صدر نے جس طرح سے اپنا کیس پلیڈ کیا ہے اس کے مندرجاس سے آپ مطمئن ہیں شعیب صاحب دیکھیں تو سم ایکسٹنٹ تو یہ درست ہے انہوں نے پروپوز کیا ہے لیکن پروپوز کی بجائے ان کو ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی ان کو پتر اس میں تجویز یا یہ کہنا کہ جناب میری ذر میں یہ ڈیٹ بنتی ہے اب آئیں میرے سے مشاورت تو بارہ مشاورت کی ضرورت دی تھی کیونکہ اس میں مشاورت کا وقت ان کو لکھ چکے تھے لیکن اگر انہوں نے لکھ بھی دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن لینگویج بڑی واضح ہے ان کو ڈیٹ اپوائنٹ کر کے نوٹیفائی کر کے بھیجنا چاہیے تھا جس لیے تھوڑا سا اس میں ایک ہے لیکن میرا خواہل ہے کہ وہ آج نہیں تو کل وہ فائنل ڈیٹ دے دیں گے اور اس میں ڈیٹ تو انہوں نے تقریبا تجویز کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے ڈیپلومسی سے کام لیا ہے شہیب صاحب بطور ایک پی ٹی آئی کے رہنما کے کیونکہ تو وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو واضح پیغام دے سکتے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا انہوں نے ابحام رکھا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے حالکہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ واضح کر سکتے تھے کہ وہ اس کے حق میں نہیں مگر انہوں نے ابحام رکھا ایسا کہا جاتا ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ابحام رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کل کو سپریم کورٹ جا سکتا ہے ان کے اس ابحام کا فائدہ اٹھاتے ہو نہیں ڈیپلومسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بجائے اس بات کے کہ انہوں نے اس بات کو بیسیکلی ابحام کو دور کرنے کے لیے کہ اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی بات نہیں مانتا جو کہ پہلے بھی انہوں نے غلط فیصہ کیا تھا تو اس سے ان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرف آپ سمجھتے ہو کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے بات سپریم کورٹ آلیڈی یکم مارچ کے فیسٹے میں ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ جو گورنر اسمبلی نیزول پاس ہے اور جو پرانی سیکشن پر پی سیون سبجیکن ون میں پاور پریزنٹ آف پاکستان کے پاس تھی وہ الیکشن کمیشن کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے لیکن اس کے اندر بھی سبجیک ٹو کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے تو درہال اس میں کسی قسم کا کوئی دوسری برائے نہیں ہے تو ان کو صرف ڈیٹ اپوائنٹ کرنی چاہیے تھی باقی چیزیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہاں اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کی طرف اس کو ریفرنس کرنا چاہیے یا بیجنا چاہیے تو یہ پہلے دن بھیج دیتے ایک ریفرنس فائل کر دیتے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انٹرپیٹ کر کے بتائیں آئین کے مطابق کیا میرا اختیار ہے یا یہ ایلیکشن کمیشنر کا اختیار ہے لیکن اس میں بہام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام لیگل فرٹینٹی جس میں پاکستان بار کانسل سے لے کر تمام پروینچر بار کانسل سپریم کورٹ بار کانسل سے لے کر لیکن صرف دیکھیں آپ کہتے ہیں اب ہام نہیں ہے خط میں اب ہام نظر آ رہا ہے سپریم کورٹس کو رجوع کیوں نہیں کرتے آپ مطابق دیکھیں نا آرٹیکل اٹھالیس سیکشن پانچ صدر کو اختیار دیتا ہے اب بحث یہ ہے کہ کیا یہ اختیار موجود ابھی بھی ہے یا نہیں ہے ایک دوسرا یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آرٹیکل ستاون ایکٹ آف ٹو ساؤزن سیونٹین الیکشن ایکٹ کے تحت ہمارے پاس اختیار ہے تو اس کی تشریح کے لیے آپ سپریم کورٹ چلے جاتے یہ جو آپس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے آپ کی ایک آئینی تشریح اپنی کر رہے نہیں آئے انہیں لکھ دیا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ اختیار کی بات کرنا یہ کانسٹیوشنل ڈیوٹی اینڈ ابلیگیشن ہے صدر پاکستان کی کہ وہ تاریخ دیں تاریخ کی اپوائنٹ کریں اور باقی فردر پروسیجر اور چیٹول دینا وہ اختیار بنتا ہے الیکشن کمیشن کا لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے اختلاف تو ہے لیکن یہ اختلاف غلط ہے یہ صدر پاکستان کی جو اپوائنٹ ہے وہ بلکل درست ہے اور میرا خواہلہ اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے اب شعب صاحب ایک کام صدر پاکستان کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں آئین ان کو منڈیٹ دیتا ہے وہ نہیں کر رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں بطور پی ٹی آئی رہنما کہ صدر صاحب الیکشن سے فرار اختیار کر رہے دیکھیں ابھی تو انہوں نے اس سے فرار اختیار نہیں کیا اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں تو اس کو فرار تصور ہوگا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عوضہ براہ ہونے کے لیے اس سے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن اگر وہ ڈیٹ نہ دیں لیکن انہوں نے تو ڈیٹ ایک لحاظ سے پروس کرتی ہے تجویز کرتی ہے اگر اس کے مطابق وہ نہیں چلتے اور ڈیٹ اپوائنٹ نہیں کرتے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے نبرد ازواب پراپرلی نہیں ہو رہے یہ ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹویشن کا مطابق نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت تک بہرحال انہوں نے بالکل آئین ورحال ان کا مطابق چاہتے ہیں شاہین صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ صدر صاحب کی کانڈکٹ سے مطمئنظر دیکھیں ہاں اوبرال تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پینان ہے تو انہوں نے پہلے بھی تاریخ خط لکھا الیکشن کمیشن کو اور دوسرا یہ جو ابھی انہوں نے نیا والا یہ خط لکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کے بارے میں وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے بلکل وہ تنجیدہ اور شیئر سے ہیں اور میرا چالے خا کوئی کتنا آپ سے اختلاف کرے یا آپ کے اوپر تنقید کرے جو آپ جس کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرنا چاہیے چلے ٹھیک